اسلام علیکم دوستو تو کیسے ہیں آپ امیر کہتا ہوں کہ آپ سب خریت سے ہوں گے دوستو ہم بار کریں گے ٹیبلر ریبیکسن کے بارے میں کہ آپ صرف ریبیکسن کس چیز کے لئے استعمال کر جاتے ہیں اس کا طریقہ استعمال کیا ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے قضارشیں جس نے ابھی تک میرے چینل سسکرائب نہیں کیا میرے چینل سسکرائب کر لیں اور بیل ایکن کے وڈن کو پریس کر لیں تاکہ انہوں لی تمام لیٹر سوڈیو آپ تک بروقت پہنچی رہیں جو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دوستو برین ایم جو ہے وہ ہے ریبیکسن ٹونٹی ایم جی اس کی فارما کی بات کی ہے تو جینٹیکس فارما سے تیار کرتی ہے اور اس کی پرائیس کی بات کی ہے تو چار سو ساٹھ ہرپائیس کی پرائیس ہے ایک پیک کی جس میں تقریباً بیس چپسل ہوتے ہیں اس میں مجود فارما دواغ کی بات کی ہے تو ری فرازول سوڈیو اس میں پایا جاتا ہے جو کہ میدے کے میں تذابیت اور میدے کے علاج کے لیے استعمال کر جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کے بینیفیٹ کے بعد میں دوستو یہ میدے میں تذابیت کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے سینے میں جلن ہوتی ہے مکنی کی کیافتر رہتی ہو جائے یعنی کو دل کرتا تو آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں مدے میں یہ بن جائے تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستہ میدے میں بہت زیادہ ترابیر رہتی ہو کھٹے ڈکار آتے ہو گیس رہتی ہو تو اس میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں بدحضیمی رہتی ہو میدہ بھاری بھاری رہتا ہو کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا ہو اگر آپ کچھ کھاتے ہیں تو وہ ہی الڈی آنے کو دل کرتی ہو پیٹ پھول جائے تو آپ اس میں اس کا استعمال کر سکتے ہیں دوستو زیادہ فارس فول کھانے کی وجہ سے میدے میں الثر بننا شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ میدے میں رخم بننا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے میدے میں اگر آپ کچھ بھی کھانا کھاتے ہیں تو پیٹ میں دردنا شروع ہو جاتی ہے میدے میں دردنا شروع ہو جاتی ہے کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا چہرے پر دانیں نکلنا شروع ہو جاتے ہیں گیس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس سب کو ختم کرنے کے لئے آپ ٹیبلٹ ریبیک سن کا استعمال کر سکتے ہیں میدے میں السل کو ختم کرنے کے لیے میدے میں اگر رخم ہو جائے تو اس کو ختم کرنے کے لیے آپ اس ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہیں دوستہ یہ تو اس ٹیبلٹ کے بینیفیٹ اب بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ کے بارے میں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہو سکتے ہیں دوستہ سر میں درد ہو سکتا ہے ڈائریا ہو سکتا ہے لوز میوشن لگ سکتے ہیں پیٹ میں درد ہو سکتی ہے گیس ہو سکتی ہے جسم پر رائشت ہو رکھتے ہیں مو خوشک ہو سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں اس کی ڈورز کے بارے میں دوستو بچوں میں اس کا استعمال نہیں کروایا جاتا اور حاملہ عورتیں اور دودھ پلانے والی ماں کا استعمال ہو جاتا ہے لیکن ڈیکٹر کی ہدایت کے مطابق دوستو باقی جو اس کی ڈورز ہے وہ دن میں ایک مرتبہ بھی ہے صبح ناشتہ سے پہلے کھالی مو اور اگر زیادہ میدہ خراب ہو دوستو بات کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کھانا کھانے سے آدھا کرنٹا پہلے دوستو یہ تھے ٹیبلر ریب ایکسل کے بینیفیٹ سائیڈ فیکٹ اور دو در امیر کہتا ہوں کہ میری آج کے لئے آپ کو پسند رہی ہوگی ویڈیو پسند رہی ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اس کے ساتھ دوستو بھی اجارت دیں انشاءالہ ہمیں لیکن ایک سوڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگے بان